اب یہ پاکستان جو اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے ہجرت مدینہ کی حکمتوں کا بہت بڑا حوالہ میں نے چونکہ کافی وقت عربوں کے اندر گزارا ہے تو عربوں کے ماحول میں برے صغیر پر جب گفتگو ہوتی ہے تو برے صغیر کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اس جیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ برے صغیر کے مسلمانوں نے دین کی خاطر قربانیاں دینے میں اپنا ایک ریکارڈ قیم کیا ہجرت مدینہ منورہ کے بعد اسلام کی خاطر ہجرت دو کروڑ انسانوں کی یہ برے صغیر کے ماتھے کا چھومر ہے دین کے نام پر پانچھے کلومیٹر نہیں لاکھوں کلومیٹر کا علاقہ اپنی بیس لاکھ جانوں کے عفض حاصل کر لینا یہ برے صغیر کے مسلمانوں کا کمال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بیت المدرس میں یہود کو خطاب کیا تھا اور دنیا بر کے بادشاہوں کو للکارا تھا اور فرمایا تھا وَعْرَمُوا أَنَّ الْأَرْدَ لِللَّهِ وَالِ رَسُولِي یاد رکھو کہ زمین خدا کی ہے اور خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فلسفہ زمین پر حکمرانی کا زمین پر حکومت کا مارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں بیان کیا تھا کہ اسلام صرف مسجد کی چند کناروں کا دعوے دار نہیں اور مدرسہ کے چند مرنوں کا دعوے دار نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرما ساری زمین میری ہے میں ساری زمین کا مارک ہوں پوری کائنات شرک و غرب وہ میری ہے اور میرے ورسے میں میرے غلاموں کی ہے برے صغیر کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اس پہلو پر عملاً اپنی جد و جود کرتے ہوئے انہوں نے یہاں سے بریٹش استعمال کو اور ہر قسم کی اسلام دشمن قوتوں کو پیچھے ہٹا کر اپنی جانوں کے بدلے یہ ثابت کیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو اپنی وراثت ظاہر کی تھی ہم کسی قبضہ گروپ کی وہاں پر حکومت نہیں مانتے ہم اللہ کی رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے کہ زمین خدا کی ہے خدا کے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے برے صغیر کے مسلمانوں نے اس سارے فلسفے کو اپنے عمل کے لحاظ سے ایک تاریخ کا روشن بات بنایا اور آج دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس اور بنیاد پر اگر کوئی سلطنت سلطنت مدینہ منورہ کے بعد مارز وجود میں آئی ہے اس سلطنت کو پاکستان کہا جاتا ہے نقشہ ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارد عشق کو مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قائرات میں جہاں ہجرے میں ہمیں دین پر عمل کرنے کا طریقہ دیا مسجد میں دین پر عمل کرنے کا طریقہ دیا وہاں دین کے کچھ ابواب ایسے تھے اور ایسے ہیں کہ جب تک اقتدار نہ ہو زمین پر کنٹرول نہ ہو مکمل عمل نہیں ہو سکتا تو برے صغیر کے مسلمان اس نظریے پر چل پڑے کہ دین کو زمین چاہیے اس کے نتیجے میں یہ ملک مارز وجود میں آیا اور بلکہ وطنیت پر آ کے کچھ لوگ کعبے کو بھول گئے وطنیت پر آ کے کچھ لوگ گمبد خزرہ کو بھول گئے اور وطن سے پیار محلے سے پیار اپنے گاؤں سے پیار تو ہر کوئی کرتا ہے رب کعبہ کی قسم ہمیں جو اس ملک سے پیار ہے اس کا سبب یہ نہیں کہ ہم اس میں پیدا ہوئے اس کا سبب یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا کی زمینیں اس میں ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے کاروبار اور ہماری فیکٹنیس میں ہیں ہم جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا نظریہ وہ ہے جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بیان فرمایا تھا